اپنی اپنے ایزی ورکل بیٹھے ہوئے ہیں چاہے میڈم شاندانہ ہو رابیہ گسری ہو سر فجلائی ہو میں ہو ہم آزار بیٹھے ہوئے ہیں ہم خان صاحب کے ریائی ایکشن کمیٹی کے مہمبرز ہیں قومی سمبلی اپنا کردار دا کرے گی صوبائی سمبلی اپنا کردار دا کرے گی کیونکہ یہ بور سو فیصد عبران خان کا تھا تو ہم نو میں کی شہید عرفات میں مصمت کرتے ہیں کیونکہ نو میں کے دن ہمارے شہید ہوئے ہمارے زخمی ہوئے ہم نے جیلے کاٹی اور ہمارے لوگوں پر لٹھے برسائے گئی فرستائیت کیے گئی اور اس کے باوجود ان پر افیاری ہوئی اور ان پر جو جور کیے گئے ان کے کارواز حرار کیے گئے ہم ان تمام چیزوں پر مضمت کرتے ہیں ہم کی آزار کمیشن کی انپوائیری قدر کا مطالعہ بھی کرتے ہیں صوبائی حلقے والے اپنی طریقے اپنی طریقے سے آوال رکھائیں گے جو مرکزی قیادت میں وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں لیے آپ کی رہائی کیلئے احتجاج کریں اس لیے میں اس تحریق سے ایک طرف ہو جاتا ہوں اس حوالے سے کیا بجائیں کہ مرکزی قیادت میں اس حوالے سے بھی اختلاف آ دیں کہ خان کی رہائی کیلئے احتجاج کیا جائے نہ کیا جائے اور کیوں تحقیر کا شکاہ ہو جو لیڈران صاحبان ہیں ان کی اپنی رائے اپنی سوچ وہ تو خود بھی بتا سکیں گے جو پاکستان تھے لیکن صاحب کے ورکر ہے پورے پاکستان میں اور تیز پاکستانی اور جتنے بھی ورکر ہے وہ یہی چاہتے ہیں ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ امران خان کی رہائی ہر صورت میں ہونی چاہیے ورکر میں دوسری بات نہیں ہے جو قہدوں کے لیے یا کوئی اور بندے ہیں ان کا اپنا ایک ویجن ہوگا لیکن ورکر ایک ہی بات ہے امران خان کی رہائی آپ نے جو بات کی ہے جو سوال کس صافی نے کی ہے باقی قومی لیڈران ہے ہمارے ان کا آپس میں یہ گفت شنید چلتی رہتی ہے جو ہر پولٹیکل پارٹی کا حصہ ہے یہاں پر کوئی ڈیٹیٹر نہیں ہے یہاں پر ہمارا شور آئے ہر چیز ڈسکس ہو کر فائنلیز ہوتی ہے اور آخری اتاریٹی خان صاحب کے پاس ہے